انہوں نے اپنی ساتھویں جگہ پہ جا کے جس اسطاد کا نام لکھا ہے وہ معروف کرخی میرے امام رضا کا معاشی تھا معرفت کی بھیک معرفت کی خیرات اس معروف سے ملی ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے سرکار معروف کرخی کی عذر کتنی عزت کے مالک تھے ایک واقعہ سناؤں اور میرے بعد بہترین پڑھنے والے تشریف فرما ہیں ملک مدسر عباس وہ بھی پڑھیں گے میرے عزیز آن شرازی پڑھیں گے بعد میں پڑھنے والے ایک زاکرین کی طویل فریس موجود ہے معروف کس عزت والے نوکر کا نام تھا مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا کبلا نکوی صاحب تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا کے پاس جا اور مولا سے کوئی دعا لکھوا کہنا اگر کہیں کشتی سمندر میں طفان آ جائے تو میں امام کی تعلیم کردہ دعا پڑھوں اچھا یہ مانتے تھے کہ علاج انہی کے پاس ہے میرے ایک سنی دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا اس نے کہا میں ایک شیعہ جنازے پہ گیا تھا وہاں میں نے ایک بڑی عجیب سی بات دیکھی میں نے کہا کیا بات دیکھی اس نے کہا میں نے اس مردے کا کفن دیکھا اس کے کفن میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا یہ آپ شیعہ کیا لکھتے ہیں میں نے کہا ہم نادی علی لکھتے ہیں ہم چہار دامہ سمین لکھتے ہیں ہم شہادت نامہ لکھتے ہیں مرنے والے کو فائدہ بھی ہوتا ہے میں نے کہا اب شیعہ عقیدہ تو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا کہ شیعہ عقیدے کے مطابق اس کا کیا فائدہ ہے لیکن آپ اہل سنت کے مطابق بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے اس نے کہا ہمارے ہاں سنیوں میں یہ نہیں پایا جاتا میں نے کہا اگر آپ سنیوں میں نہیں پایا جاتا تو جھر آپ نے صحابہ کو مانا ہی نہیں ہے اس نے کہا کسی صحابی نے بھی ایسا کیا تھا میں نے کہا آپ ہی کے ایک صحابی ہے مرے بیٹے سے کہا تھا جہاں حسن صلیقہ آگے لیا میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں تو بیٹے نے پوچھا دلانہ کرنا کیا ہے اسے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفر میں رکھ لینا کیونکہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں مر جاتیں جو کام صحابہ جو کام صحابہ اب مامور رشید نے کہا لکھوا امام سے دعا لکھوا کے لیا بڑی سننے والی بات یہی بات آخری یہی پہ سلام لکھوا کے لیا میں نے سام جب وہ سپاہی پہنچا تو جب دیکھا کہ امام کے دروازے پہ یہی معروف کرخی کام تھے پہ مشکیزہ سب دینوائی کام امام کا پانی بھرنا سپاہی نے آکے معروف کرخی سے پوچھا امام رضا سے ملاقات ممکن کیوں اسے کا مامور رشید نے بھیجا ہے کس وجہ سے اسے کا بادشاہ جا رہا ہے سمندری سفر میں اور وہ چاہتا ہے کہ مشکل کے لیے کوئی دعا لکھوا معروف کرخی اندر گیا تھوڑی دیر کے بعد آیا اور چمڑے پہ ایک لکھی دعا اس کے ہاتھ ملی فرمایا اپنے بادشاہ سے کہنا جب مشکل آئے تو اس دعا کو پڑھ لینا سپاہی نے وہی دعا سنبھالی سنبھال کے جا کے مامون کو دی مامون سمانے سفر میں باندھی کشتی آگئی بلکل سمندر کے وست میں سمندر میں آگیا طوفان بیڑے نے لیے ہچکو لے موت آگئی آنکھوں کے سامنے چہرے پہ آگئی زردی جلدی سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تحریر نکالی جب وہ تحریر نکالی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے اللہ میری کشتی بچا تجھے معروف کرکی کا واسطہ جو نوکر بیٹھے ہو امام رضا کے جو مچھت سے مانت دلو میرے مالک میری کشتی کو بچا تجھے معروف کرکی کا واسطہ جلدی جلدی دعا پڑھی دعا پڑھتے ہی اس کے ذہن میں آیا اس نے نوکر دکھا کس سے لکھوا ہے امام سے اس کا امام سے ملاقات نہیں دروازے پہ معروف کرکی تھا اس کا دھوکہ کر گیا اور رضا کا نوکر یہ کہہ گئی یوں چمرے کو بند گیا خوش فیصلے سمنظر میں بھیگئی جو ہی چمرے تھا سمنظر کی لہروں میں آنا تھا لہروں میں شکوت آیا ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہنچی واپس سب سے پہلے دروار میں آئے سپاہیوں سے کہا جاؤ معروف کرکی کو گرفتار کر کے لے کے آؤ نہیں چھوڑوں گا رضا کا اس نوکر کو اتنا بڑا تھوکہ کی اور وہ بھی وقت کے بادشاہ کے ذار معروف کرکی کو بلایا گیا مامور رشیم نے کہا قتل تو تجھے میں کر دوں گا لیکن اس نوکر اتنا باتا تیرے نام میں وہ تحصیر کا حد سے آگئی ہے تیرے پاس وظیفہ کونسا ہے تجھے محمد کے بیدنی عمل کونسا بتایا ہے تیرے پاس امام رضا کا دیا ہوا کونسا لفظ ہے جو تُو بڑتا ہے اور تیرے نام میں اتنی تحصیر آگئی جدرے رضا کے لوگر میں بھی ہو معروف کرکی نے معمول کی آنکھ ہمیں آگئے اور چاہے چودہ سال ہو گئے ہیں مجھے بطور کے پیٹے کا پانی پھرتے ہوئے چودہ سالوں میں امام رضا نے کئی تفتیر میں مجھے آواز دیکھنا معروف مسلح لا معروف پانی لا معروف کھانا لا معروف سواری لے گیا اتنی بار اس کی زمان سے میرا نام نکلا ہے کیا میرا نام اب بھی اس میں آزم نہیں ہو جتنی بار اس نے میرا نام لے گا جتنی بار اس نے میرا نام لے گا میرا تو نام اس میں لے گا میرا تو نام اب بھی اس میں آزم ہو آٹھ دروازے وسیع و عریض سے ہن سونا اور چاندی جب مشہد جا کے امام کا نوکر کسی بھی سہن میں کھڑا ہو مرزا بابا میں زیارات ایک سال میرے ساتھ کی ہیں انسان کا فخر سے سینہ چوڑا ہو کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم کس بادشاہ کے نوکر ہیں جہاں جوتا اٹھانے والوں کی کتارے جہاں رزق ہے رزق اتنی امیری دیکھتے دیکھتے آنکھیں چندہا جاتی ہیں امام کی چھتیں امام کے سہن وہ روشنیاں پھر مولا کی ذری وہ خوشبو کے جھونکے ہیں وہ ذری کی روحانیت اور نورانیت پھر جا کے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا ہی جملہ السلام علیکہ یا غریب غرمان